السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارا سورة الانفارقو نمبر ایک ختم ہو چکا ہے اب ہم پڑھیں گے سورة الانفارقو نمبر دو آیت نمبر گیارہ تا تیرہ تا اس آیات کے اندر کون کونسی چیزیں بیان کی جائیں گے نمبر ایک سوالات نمبر دو ترجمہ نمبر تین ام سی کیوز اور آج کے سبق میں صرف ایک سوال بیان کیا جائے گا کونسا اس سبق میں غضوِ بدد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات کا ذکر فرمایا ہے تو کون کون سے انعام غضوِ بدد کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نازل فرمائی یہ میں نے نمبر دیکھ دیئے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پہلا انعام مسلمانوں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں پر اللہ نے اون تاریخ کر دی تسکین کے لیے تاکہ مسلمان ان کی تھکاوٹ ختم ہو جائے اور ان کو سکون حاصل ہو جائے آمنتا منو اور دوسرا انعام اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَسَّمَا اِمَاعَا کہ اللہ نے آسمان سے تم پر پانی نازل کیا لِيُتَوْحِرَكُمْ بِهِ تاکہ تم اس سے پاک ہو جاؤ وَيُزْحِبَ عَنْكُمْ رِزَّ شَيْطَان اور ختم کر دے تم سے شیطانی سستی جو ہے نہ پاکی جو ہے وہ ختم کر دے وَلِيَرْبِتَعَلَى قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دینوں کو مضبوط کر دے وَيُزْحِبْ بِتَبِهِ الْأَقْدَان اور پانی نازل فرمایا تاکہ ریتری زمین تھی وہ بیٹھ جائے وہ پختہ ہو جائے اور تمہارے قدم اس پر جام جائے یہ پہلا دوسرا انعام تھا ہمارا اور تیسرا انعام اللہ کا مسلمانوں پر یہ ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پرشان نہ ہوں یہ اللہ نے فرشتوں کی ذریعے سے مسلمانوں کے اتمنان کے لیے یہ وہی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں پر نازل فرمائی یہ تیسرا انعام ہے چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سبل کی فی قلوبی لذین کفر و روح کہ ان قریب میں ان کفار کے دلوں میں تمہارا روح اور دردبہ اور حیبت ان کے دلوں میں ڈال دوں گا تاکہ یہ تمہارے اوپر غالب نہ آسکیں لہٰذا فضلی گوفو کل آنا تم ان کی گردنوں پر اور ان کے پوروں پوروں پر مارو اور آپ پریشان نہ ہو یہ چوتھا انعام تھا پانچمہ انعام اللہ نے فرمایا انی ممیدو کن بی الفی من الملائکہ کہ ان مسلمانوں پر میں نے اب فرشتوں کے ذریعے سے مدد بیجی یہ تھا پانچمہ انعام تو آج کا یہ سوال ہمارا پورا ہو گیا یہ میں نے نمبر دیکھ لکھ لیا تو یہ تھا ہمارا سوال آج کا اور نمبر دو ہے ترجمہ اذی یغشیكم النواز جب ڈامپ لیا تم کو اون سے امانتا تسکین کے لیے منہو میری طرف سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَائِ اور آسمان سے تم پر پانی نازل فرمایا لیتحرکم بھی تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ اور ختم کر دے تم سے رِزَّ الشَّيطانی شیطانی نپاکی کو وَلِيَرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور ثابت کر دے تمہارے قدم اس کے ساتھ آیت نمبر گیارہ اِذْ يُوحِ رَبُكَ اور جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف الى الملائکہ فرشتوں کی طرف انی معاکم میشک میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا پَسْ اَا اِمَانُ وَلَا تُمْ ثابت قدم رہو سَعُلْقِ انْ قَرِيم فِي قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا میں روب کو ڈال دوں گا فَزْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاكُ پَسْ مَارُوتُمْ ان کی گردنوں پر وَزْرِبُوا مِنْهُمْ اور مَارُوتُمْ ان میں سے کل بنان ان کے ہر ہر جوڑ پر ذَالِكَ یہ اس لیے تھا بِأَنْنَهُمْ کہ بتحقیق ان لوگوں نے مخالفت کی شاق اللہ ورسولہ مخالفت کی اللہ کے اور اس کے رسول کی وَمَنِيُّ وَشَاقِ اِلَّا اور اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی فَإِنَّ اللَّهِ شَدِّدُ الْعِقَابُ تو اللہ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے یہ ہے ہمارا ترجمہ جی اب اس میں کون کون سے ایم سی کیوز ہیں یہ وہ نوٹ فرمالیں جی نمبر ایک میدانِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تسکین کے لیے کیا اتارا تو ہمارا جواب ہوگا اَمَنَتَ النُوَاس کہ اللہ نے اُن کو اتارا تسکین کے لیے مسلمانوں کے لیے اور نمبر دو ایم سی کیوز ہے غزوہِ بدر میں آسمان سے پانی برسایا تاکہ مسلمان ہو جائیں کیا ہو جائیں لِيُتَهِّرَكُمْ آیت کے ترجمے کی طرف بور کریں تاکہ اللہ ان کو پاک کر دے آگے نمبر تین لِي جزون کا لفظی معنی کیا ہے تو ہمارا جواب ہوگا رِزْجِ شَيْطَان کہ یعنی اس کا معنی ہے شیطان کی پلیتی ناپاکی نجاست نجاست اس کا معنی ہے نمبر تین ایم سی کیوز غزوہِ بدر میں اللہ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا تھا یہ سارے کے سارے ایم سی کیوز ترجمے کے ساتھ منسلک ہیں تو لہٰذا ہمیں ترجمے کی طرف غور کرنا چاہیے اور نمبر چار ایم سی کیوز اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں میں ڈالتا ہوں کیا تو یہ بھی ترجمے کی طرف غور کریں کافروں کے دلوں میں رو اور حیبت ڈالتا ہوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق ایم سی کیوز بھی آپ نے نوٹ فرمالی ہے لہٰذا آپ ان کو اچھے طریقے سے علیدہ علیدہ انعام جو میں نے بیان کیے ان کو بھی ذہن میں رکھیں اور نمبر دو پر ترجمہ بھی اور نمبر تین پر ایم سی کیوز بھی نوٹ فرمالی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ